اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کے حال امیت کرتے ہیں کہ آپ سے خیریہ سے ہوں گے آج جو میں آپ لوگ ایک ساتھ ریسپی لے کریں یہ اتنے مزے کی ہے نا کہ آپ ایک بار اس کو پی ہو گئے نا تو آپ واقعے میں کو گئے کہ واقعے میں ہم کوئی بہت مزددار چیز پی رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو اس کو بنانے کے بہت سے فائدے ہیں بہت مزہ آتا ہے اس کو بناتے ہوئے پیتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے تو اس کے فائدے یہ ہے کہ اگر آپ کو مسانے کا ایشو ہے تو یہ اس کے لیے بہت فائدے مند ہیں اور اگر آپ نے رنگ گورا کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ فائدے مند ہیں اور اگر آپ کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے یا بزار سے یا باہت سے ہو کے آئے ہیں تو اس کے لیے بہت فائدے مند ہے سب سے بڑی بات میٹھے کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے تو پھر بہت ہوگی باتیں تو ہم کرتے ہیں ویڈیو کو شروع تو کیسے بنتا ہے سنیں پھر یہ ہے جن کی تمام چیزیں جو شربز بنانے کے لیے ہمیں کام آئے گی تو ہم نے پوری پوری سیم چیزیں لینی ہے نہ کم نہ زیادہ تو سب سے پہلے ہم نے آلو بخارہ لے لینا ہے آلو بخارہ ہم نے آدھا کلو لینا ہے آدھا کلو ہم نے آلو بخارہ لے لیا اس کے دولے اس کے ٹینئیں اتار دینی ہے اور اس کے شگر لیں گے ٹو کپ ون ٹیسپون ہم سالٹ لے لیں گے اور ون لیٹر ہم لیں گے وارٹر اور اب ہم ایک برطن لے لیں گے اور برطن کے عدد ہم اپنی یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس تمام ہم ایک ایک کر کے ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم آلو بخارہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور آلو بخارہ کے بعد ہم اس کے اندر نمک ایڈ کر دیں گے ون ٹیسپون کے قریب اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر دو کپ کے قریب جو شگر ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے شگر کے بعد ہم اس کے اندر ون لیٹر وارٹر ایڈ کر دیں گے جو میں نے آپ کو پیچھے دکھایا ہے وہ ورن لیٹر وارٹر نہیں تھا وہ کم تھا پیسے وجہ سے میں نے اتنا ہی وارٹر اور اس کے اندر ایر کر دیا اور یہ ہو گیا جی ہمارا پورا ایک لیٹر وارٹر اور اب ہم اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے یہ بہت مزی کا بنتا ہے اور بہت ایزی ہے یہ اور یہ دو جب اس کے وائل آتے ہیں تو یہ ریڈ ہی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیتے ہیں کور کرنے کے بعد یہ میں اس کا کور سائٹ پہ کیا اور آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ ببلز بننا سٹارٹس ہو گئے ہیں اور آپ سائٹ پہ دیکھ پی رہے ہو گئے کہ یہ مثلا کہ جو علو بخارہ ہے اس کی جو سکین ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا علو بخارہ کتا مزے کا لگ رہا پانی جو ہے وہ علو بخارہ کا جو ریڈ کلور کا جو پانی ہے وہ بلکل ریڈ ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بعد جب علو بخارہ اور پانی اس سٹیٹ میں آ جائے تو ہم نے ایک 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 ہم نے اس کی گھٹلے بھی نکال دینی ہے اور اس کا جو چھلکہ ہے وہ بھی ہم نے نکال دینی ہے اس کا بہت سام سا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک چمچ کی مدد سے باہر نکال لیں اور باہر نکال لیں کے بعد اس کو ہم فوق اور سپون کے مدد سے آپ نکال لیں اگر وہ علو بخارہ کا سائی زیادہ چھوٹا نہیں ہے تو جو میں نے لیا ہے اس کا تھوڑا سائی چھوٹا ہے تو اس وجہ سے اور اب آپ یہ دیکھیں میں آنوززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز جwir ہے اندر ہمیں اس کو ڈال دیا ہے ڈائن کے بعد میں نے اس کو گرینڈ کے دیا گرینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی بوتل کے اندر سٹور کر سکتے ہیں جو ہم بوطلے پلاسٹلٹ کی جیٹ گیا تو اس سے بھی سٹور کر سکتے ہوں دوم ہ港ہ کے لیے ہم اس کو عام سے فریزے کے اندر بھی سٹور کر سکتے لیکن یہ طرح مزکہ بنتا ہے ہوگا میں کہتا ہوں کہ دوم ہم اس کو نکال ہی نہیں سکتے اور آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر برف ایک کرنی ہے اور جتنا آپ دالنا چاہے آپ اتنا ڈالنے اس کے بعد آپ نے اس کو پانی ڈالنے مکس کرنا اور پی لینا یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیر کرتے ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبکرائب کریں اوکے جی اللہ حافظ